موسیقی اسلام علیکم آج ہم سکھر ریالوے سٹیشن سے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس پر سفر کرتے ہوئے کوئٹہ جائیں گے سفر کے آغاز سے پہلے آپ کو کچھ معلومات جعفر ایکسپریس کے مطلق دیتے چلیں ناظرین جعفر ایکسپریس کا نام میر جعفر خان جمالی کے نام پر رکھا گیا ہے جو بلوچ قبائلی رہنما تحریک پاکستان کے سرگرم رکن اور قائد عاظم محمد علی جناہ کے قریبی دوست تھے وہ سابقا وزیراعظم میر زفر اللہ خان جمالی کے چچا تھے جعفر ایکسپریس کا افتتہ وزیراعظم میر زفر اللہ خان جمالی نے سولہ اپریل دوہزار تین کو کیا پہلے جعفر ایکسپریس کوئٹہ اور راولپنڈی کے درمیان چلتی تھی دوہزار سترہ میں ٹرین کو پشاور تک بڑھا دیا گیا یہ پاکستان کی واحد ٹرین ہے جو بیق وقت چاروں صوبوں کا سفر تیہ کرتی ہے یہ ٹرین پشاور سے شروع ہو کر کراچی پشاور ریلوے لائن پر اپنے سفر کا اغاز کرتی ہے وہ پنجاب کے مختلف صوبوں سے ہوتی ہوئی سندھ میں داخل ہوتی ہے اور پھر روڑی جنکشن سے روڑی چمن ریلوے لائن کی طرف تبدیل ہو کر گلوچستان میں ہوتی ہوئی کوئٹہ تک جاتی ہے پشاور سے کوئٹہ کا سفر دس سو چودہ میل یعنی ایک ہزار چھے سو پتیس کلویٹس پر ہے اور یہ سفر تقریباً باتیس گھنٹے اور پنکارس میرٹ میں تیہ ہوتا ہے تیس اکھر سے کوئٹہ تک ٹرین کا سفر تین سو اکاندری کلومیٹر کا ہے اور یہ سفر دس گھنٹے پچاس میرٹ میں تیہ ہوں گا ناظرین ہمارے ساتھ رہیں اور آپ بھی اس اوت صورت سفر کو بیوائے کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سرچ گائم کر دیں ڈیرہ الائیار بلوچستان کا پہلا ریلوے اسٹیشن ہے پاکستان کا صوبہ بلوچستان رکبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں اور ریکستان پر مشتمل ہے سکھر سے سبی تک کا سفر میدانی علاقوں پر ہوتا ہے اور پھر سبی سے کوئٹہ کا سفر پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے یہ خوبصورت ریلوے ٹریک وادی بولان سے گزرتا ہوا پہاڑوں کے بیچ میں سرنگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دلکش منظر پیش کرتا ہے اور خاص طور پر آبِ گم سے کول پور تک اپنی ناقابلِ یقین چڑھائیوں اور اترائیوں کی وجہ سے کسی عجوبہ سے کم نہیں اس سفر میں آپ انسان کی حمد کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے جس نے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے اس ریلوے لائن کے سفر کو ممکن بنائے اٹھارہ سو چورانمے میں بنائی گئی بریٹش رات کی یہ کارا گری اتنے سالوں کے بعد آج بھی جون کی تون ہے اپنے سفر کے آغاز کے لیے صبح صویرے پانچ بجے سکھر ریلوے سٹیشن پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ہماری یہ ٹرین چھے بجے ریلوے سٹیشن پر پہنچے گی آخر کار ٹرین سٹیشن پر پہنچ گئی اور ہم اس پر سوار ہوئے اور ایک گھنٹہ کی تاخیر سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہم نے اپنا ایکانومی ٹگٹ پہلے سے ہی آن لین بک کروا لیا تھا ہمارا پہلا سٹیشن شکارپور ہے جو اچار کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے صبح صویرے شکارپور کا ریلوے سٹیشن بلکل سونا نظر آ رہا ہے سورج بھی تلو ہو چکا ہے اور منظر بہت ہی دلکش نظر آ رہا ہے ٹرین کے بہت زیادہ شور کی وجہ سے آڈیو بہت خراب ریکارڈ ہو رہی تھی جس وجہ سے بعد میں وائس آور کرنا بڑے ٹرین کے ساتھ طلاب کا منظر اور گاؤں کے نظارے جی تو ہم جیک اب آباد پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس وقت سوہ آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں سے ہم ناشتہ کریں گے اور سٹیشن کی تھوڑی سیر بھی کریں گے جیک اب آباد صوبہ سندھ کا گرم ترین شہر ہے اور یہ شہر صوبہ سندھ کا آخری سٹیشن ہے یہاں سے آگے بلوچستان کی حدود شروع ہو جاتی ہے ماضی میں کچھ ناخشگوار واقعات کی وجہ سے اکثر اوکار ٹرین کو یہاں دو سے تین گھنٹے تک روکا جاتا ہے ہمیں بھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں رکے ہوئے لوکو موٹیو جی ای او ٹونٹی یعنی جرنل الیکٹرک یو ایسے کا دو ہزار ہاس پاور کا لوکو موٹیو لو جی ویسل ہو چکی ہے اور ہم دوبارہ ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں ہماری ٹرین یہاں پر تقریباً اڑھائی گھنٹے رکھنے کے بعد چل رہی ہے اب ہم بلوچستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا اگلا سٹیشن ہے ڈیرہ علایار یہاں پر تھوڑی دیر سٹاپ کے بعد ساڑھے گیارہ بجے ہماری ٹرین ڈیرہ مراد جمالی پہنچی اور تین منٹ سٹاپ کے بعد یہاں سے روانہ ہوئی ڈیرہ مراد جمالی سے ریگستان کا آغاز ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب ہماری ٹرین بارہ چالیس پر بختیارہ بار ڈمکی پہنچ چکی ہے اب ہم ایک چھوٹے سے ریلوے سٹیشن ڈنگرا پر رکے ہیں کیونکہ یہاں سے تھرٹی نائن اپ جعفر ایکسپریس کا کراس ہوگا ٹرین مزید لیٹ ہوتی جا رہی ہے ٹرٹی نائن اپ کی کراسنگ کے بعد جعفر ایکسپریس نے اپنا سفر جاری رکھا بلاخر ہم تقریباً ڈھائی بجے کے قریب سبی جنکشن پہنچ چکے ہیں ناظرین سبی جنکشن سے لوکو موٹیو کو ٹرین کی دوسری جانب لگایا جائے گا یہاں پر ٹرین تیس منٹ کا سٹاپ کرے گی سبی جو کہ پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے اور گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا یہاں پر دوپہر کا کھانا بھی کھایا اور تھوڑا سٹیشن پر بھی گوم دی یہاں سے کچھ کوچز کو الگ کر دیا جائے گا اور صرف نو کوچز کوئٹہ تک جائیں گی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے لوکو موٹیو بھی تبدیل کیا جائے گا اور جدید اور ہیوی لوکو موٹیو کو لگایا جائے گا تین بجٹ رینج سبی جنکشن سے روانہ ہوئی یہاں سے ہمارا سفر بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے بولان ویلی سے گزرتے ہوئے پہاڑوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے پہاڑ قریب آ رہے ہیں ہماری ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے شروع میں چھے سرنگیں بلکل ساتھ ساتھ ہیں یہاں چھوٹی بڑی کل ستارہ سرنگیں ہیں اگر آپ بھی ٹرین پر کوئٹا کا سفر کریں تو یہ سفر آپ کی زندگی کے یادگار ترین سفر میں سے ایک ہوگا ان سنگلاخ چٹانوں اور ریکستانوں میں بھی ایک خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی وہی دیکھ سکتا ہے جو یہ آنکھ رکھتا ہو ورنہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بنجر زمین کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب ہم بولان ریور کو کراس کر رہے ہیں اور شام کا یہ نظارہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے کافی بڑا ہے یقیناً یہاں پر سرنگ بھی کافی لمبی ہوگی آخر کار سرنگ کی دوسری سائیڈ نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ سرنگ ایک کلومیٹر سے بھی لمبی معلوم ہوتی ہے شام بھی ڈلتی جا رہی ہے اور روشنی بھی کم ہو رہی ہے ویڈیو بناتے ہوئے مسلسل باہر دیکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ہم اپنی کھڑکی بند بھی نہیں کر سکتے دوستو ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں کھلا میدان اور پہاڑ جہاں سے سورج گروب ہونے کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس طرح کے نظاروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے ہر وقت یہی در لگا رہتا ہے کہیں کیمرے کو نقصان نہ ہو کئی لوگوں کے کیمرے ٹوٹتے اور ڈرون گرتے دیکھے ہیں مگر الحمدللہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی کچھ ہو ٹرین چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دہاتوں سے ہوتی ہوئی اپنے سفر پر گامزن ہے طویل سفر کے بعد تقریبت ساڑھے پانچ بجے کے قریب ہم آبے گم ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے مچ اور کولپور تک کا سفر مکمل چڑھائی کا ہے اس لیے یہاں سے ٹرین کی پچھلی سائٹ پر ایک اور انجن لگایا جائے گا کبھی کبار زیادہ کوچز ہونے کی وجہ سے دو انجن بھی جوڑنے پڑتے ہیں ابھی اس وقت ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں اندیرہ بہت ہو چکا ہے اور اس سے اگلا سٹیشن مچ پھر کولپور اور پھر کوئٹا مگر افسوس ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سفر آپ کو نہیں دکھا پائیں گے مگر آپ فکر نہ کریں اگلی ویڈیو میں واپسی پر دن کے وقت آپ کو یہ سفر ضرور دکھائیں گے ہماری ٹرین آٹھ بجے رات کو کوئٹا ریلوے سٹیشن پر پہنچی جو اپنے مقررہ وقت سے چار گھنٹے لیٹ تھی قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے آج کا ہمارا یہ سفر اقتتام پذیر ہوا ہمیں امید ہے ہمارے ساتھ آپ نے بھی یہ سفر برپور انجوائے کیا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بہت جلد نئے سفر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ